اب رو کرتے ہیں سبی کا جہاں پر بلان شاکھ میں پانی کی کمی کے خلاف مولانا عبد المجید جتک کی سربراہی میں زمیداروں اور کسانوں نے پٹ فیڈر کی نال پل پر کافٹیں کھڑی کر کے قومی شہرہ کو بلا کر دیا بلان شاکھ میں پانی کی کمی کے خلاف مولانا عبد المجید جتک کی سربراہی میں زمیداروں اور کسانوں نے پٹ فیڈر کی نال پر کافٹیں کھڑی کر کے قومی شہرہ کو بلا کر دیا قومی شہرہ بند ہونے کے بعد شدید گرمی سے مسافر بچے بڑے بے حال ہو گئے احتجاجی شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے مولان عبد المجید جتک نے کہا کہ محکمہ ایرگیشن کے افسران نے پرٹ فیڈر کی نال کو تباہی کے کنارے پہنچ جا دیا ہے حکومت کی جان سے پرٹ فیڈر اور اس کی زہریلی شاہوں کی صفائی کے لیے اربور پہ جاری کیے گئے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ساری رقم کرپشن کی نظر ہو گئی انہوں نے مزید کہا کہ بلان شاہ کے زمیداروں اور کسانوں کو پانی کی ادم فرامی کے باعث زمیداروں کی فصلیں خوشک ہو رہی ہیں جس کی باعث زمیداروں اور کسانوں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ایکسین ایرگیشن نسار احمد مغیری تحصیل دار بہادر کھوسار ڈی ایس پی گلاب شیخ نے احتجاج درنے کے قائدین سے کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد مظاہرین نے اپنا احتجاج ختم کر کے قومی شہرہ کو ہر طرح کی ٹرافک کے لیے کھول دیا